ازاد جموع و کشمیر کے صدر منتخب ہونے کے بعد بریسٹر سلطان محمود پہلی بار نیو یاک پہنچ گئے ہیں جان ایف کینیڈی ائرپورٹ پر کشمیری و پاکستانی امریکن کمیونٹی کے مقامی قائدین اور ارکان کی بڑی تعداد نے ان کا پرتفاق استقبال کیا صدر سلطان محمود جب ٹرمینل سے باہر آئے تو ان کے استقبال کے لیے آئے کمیونٹی ارکان نے ان کے حق میں نعرہ بازی کی اور انہیں امریکہ آمد پر خوش آمدید کہا بریسٹر سلطان محمود کا معمول ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر گزشتہ کئی سالوں سے نیو یاک آتے ہیں ائرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ازاد جموع و کشمیر کے صدر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں اور فرائز ادا کریں اور سلامتی کانسل اپنی قراردادوں پر عمل درامت کو یقینی بنائے جی میری افیشل سے بھی میٹن او ایل میں بھی ہے اور میں ایک دن بسیتر بھی جاؤں گا وہاں پاس ویڈ کارک رائیٹ کو کسیتر بھی ہے میں چار دن میں رہوں گا لیکن میں یہ جنرل سمیت کے علاقہ میں نے جا رہا ہے یہ اتنے کنا تھا ایک دن میں پچیس کو یہاں آ رہا ہے لیکن جی میں یہاں تقریبا سال پر مرد باتا رہا ہوں لیکن کوبٹ کی وجہ سے اب ساتھ لانا آ رہا ہوں اور میرے غیرہ دا کہ صحیح ٹائم پر آئے ہوں جو جنرل سمیت کا دلاز ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ان کوبٹ کی وجہ سے دلاز ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ان کوبدا سکتا کہ میں آپ نے ساتھ کے دلازہ کر اور ہمارا میری مشہ دیا ہے ان سے بھی انٹریکشن کاریئے ہم آبیے ہوں نیویاک میں قیام کے دوران بیریسٹر سلطان محمود چودری اہم علاقاتیں کریں گے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم کشمیریوں کے حق میں پچیس سپٹمبر کو قوام متحدہ کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظہرے میں بھی شریک ہوں گے محسن زہیر چینل فائف نیو یورک